انتہائی واجب الاترام مجمع زی شان پیارے پیارے مٹھے مٹھے مسلمان راضی ہوئے تو اڑے میرے اتراب رحمان خاتمہ ہوئے بالایمان سارے آمین اکھو گے جدن وقت آخیر ہوئے سامنے نبییاں دا پیر ہوئے زبان تے کلمیں دی تقریر ہوئے انتہائی محترم و مکرم علماء اہل سنت بہترین امت حاضرین خلقت سب تو پہلے میں مسافر دی دعا ہے اللہ پاک توڑی میری حاضرینوں ملے وے شمار نہ فرماوے عبادت شمار فرماوے ریاکاری وے شمار نہ فرماوے خلوص شمار فرماوے میں ادارہ تعمیر اخلاق دا شکریہ دا کرنا جنا دوسری دفعہ آپ انہیں زیارتان دا موقع نصیب فرمایا میرے انتہائی محسن خطیب بھی بڑے اچھے ہیں انسان اس تو زیادہ چنگے ہیں میرے عزیزم حضرت اللہ مولانا محمد متعول اللہ نقشبندی سے مالک انہ نو سلامت رکھے انہ نو حاسدین بحسد تو بچاوے انہ دی خدمت نو قبول فرماوے اور جڑے لوگ تعاون کر دے و مالک توڑا تعاون وی قبول فرماوے میرے عزیزم ڈاکٹر محمد عمران صاحب دا حکمہ میں تقریباً دس وجہ دا توڑی عدالتِ عالیہ ویچھ حاضرہ پچھلے سال میں اخلاق تے گفتگو کی تی ہے میں نو مون تک یاد دے اتداد میں نو پتہ نہیں لگا لیکن نو شہرہ ورکہ دے تین جوان آئے ہوئے ہن جڑے شراب پیدے ہن او تقریر میں کی تی انہ نو کوئی اللہ پاک نے ہدایت دی توفیق دی تی او پھر انہ دی اما سپیشل ملتان میرے کو لائی شکریہ دا کرن کہ پھر او میں انہ دے گھر جلسا بھی پاڑھایا ہوں کہ عجوی اور جوانی تھے آئے ہوئے ہیں اے تا انہ میں نو تین نہ دا بتا ہے باقی میں نو انہی تودا نہیں بتا میں پچھلے سال خلق عزیز تے گفتگو کی تی ہے اس دفعہ میرا دل ہے میں تو انہوں دساں کہ اسلام خالص دین کیا ہے میں پورا سال تیاری وچ رہ گیا کہ بھئی میں اتھے بولا گا تھا اے موضوع ہو سی کہ ہونے اجازت دیو میں نوکری شروع کروں باقی موسیقی 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 فرحان موسیقی 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 میں نو ہر کسی دی بائیو گرافی دا بھی پتا ہے میں نو اپنا پتا ہے میرے کل کوئی حیلی کاپ ترتا ہے نہیں بہن نام شباز شریف آم بہی تھو ادھ کے میں اتھے پہنچا ہوں میں نو تین وجہ بھی ٹائم ملدا ہے تو میں نو پرواہ نہیں ہوں دی نہ میرے متھے دے پسینا آندا ہے ٹھیک ہے نا میں اصل صویرے صبح رہیم یار خان تو اگے سبرل ہے کور سبرل سندھ دا باڑر اتھے پہنچنا ہے تو میں اس وقتے ورنہ میں اگلے سال اگر آئیم تو انشاءاللہ میں ساری رات واسطے آسان تو برحال ہونے اجازت دیو میں نوکری شروع کر رہا ہوں نعرہ تکبیر ہتھ بلان کر کے نعرہ تکبیر جنہ دے حتنا تے کوئی تکلیف نہیں ہو ہتھ بلان کرو نعرہ تکبیر دل کھول کے مو چھول کے مٹھا بول کے نعرہ ریسالہ نعرہ ریسالہ بیٹا تو ہی بول میں سکھ دا ہی نہ مر ونیا نعرہ ریسالہ نعرہ تحقید نعرہ غنشیہ اچھا بولو ملکے بولو سارے بولو نعرہ یا حیدری شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ادارہ تعمیر اخلاق گجرہ والا ایسا درود پڑھو زہرہ دا بابا راضی ہو جاوے سارے پڑھو السلام شان اللہ شان اللہ جی بسم اللہ ہい شیر میں توڑی نظر کرنا چاہنا ویسے تو سن سوڑا پی سن دے ہو یہ شیر میں نوشنگا لگ دا ہے میں اس واسطے پڑھدہ پی تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پھول کے پودوں پر ہمیشہ پھول آتے ہیں تیری سمجھ میں کہاں یہ اصول آتے ہیں پھول کے پودوں پہ ہمیشہ پھول آتے ہیں نبی کا ملاد مناتے ہیں اس لیے عشق سے ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں ایسی جی بیٹھا تیری حیاتی ہوئے ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں ایسی محفلوں میں ہی تو رسول آتے ہیں ایک سریکی دا شہر ہے اگر گجرہ والا دے لوگ انہوں سمجھا جاوے شگون ٹھیکے تفال ٹھیکے شگون ادن نیت نو جیسی نیت ویسی مراد انما الامالو بن نیات میں جی میں پڑھ رہے ہیں میری نیت اللہ جاندہ ہے جی میں توسی سن رہے ہو اللہ خوب جاندہ ہے شگون ٹھیکے تفال ٹھیکے ضمیر جیندے تگال ٹھیکے جی شگون ٹھیکے تفال ٹھیکے ضمیر جیندے تگال ٹھیکے منافقت دے مٹھے بیدامالے حلوے کولو نبی دے لنگر دی دال ٹھیکے قرائے تکبیر قرائے رسالہ قرائے تحجیب قرائے حدری علماء اہل سنہ علماء اہل سنہ اما بعد فقط کار اللہ تبارک و تعالی فیل کلام الكریم والفرکان الحمید فاعوزو باللہ سمی اللہ علیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی عمر تو انعبداللہ مخلصالہ الدین خالق تیرے دربار جھیان دربار دوارا کوئی نہیں خالق تیرے دربار جھیان دربار دوارا کوئی نہیں خالق تیرے دربار دوارا کوئی نہیں کوئی حد نہیں تیرے فضل و کرم دیر رحمت دا کنارا کوئی نہیں سبحان اللہ رحمت دا کنارا رحمت دا کنارا رحمت دا کنارا کوئی نہیں جڑا نا بولیا میں سمجھاں گا ڈیڈ بیٹھا اے ایک سپیر ہو گیا اے ہووے سننی تے بولے نا رحمت دا کنارا کوئی نہیں سنیا ہے حسن نائن دے نانے توں تینہور پیارا کوئی نہیں کیا بات ہے جی جی اے میں فیلوں دیئے میرا بیٹا اور تیریاں حیاتیاں ہی دے ویک آسانی کسی ماں دے پتر ہیں اللہ حیاتیاں کری سنیا ہے حسن نائن دے نانے توں تینہور پیارا کوئی نہیں کر کر ام اپنے مہبوب دا صدقہ ادھے باج سہارا کوئی نہیں اے جنت ہم نے مانا کہ تجھ میں ہورو کسور رہتے ہیں یہ بھی یقین ہے کہ ضرور رہتے ہیں ہمارے دل کا تواف کر اے جنت ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں ہمارے دل میں حضور رہتے ہیں لے نام صبح و شام صحابہ کا کر چرچائے عام صحابہ کا گر تجھ کو طلب ہے جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا ملے گی جنت پیے گا کاؤ سرکبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین جی 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 کئی بندے تو آڑی دات تو پریشان ہو گئے ان بھی مولوین انہوں ملتانو تا نہیں لے کے آیا حالکہ ایسی گل نہیں ہے بولے گا وہی جس پر زہرہ کا بابا راضی ہے ہمار اکمل دے چکے تے ہاتھ چومن ہو رے نبی تے ذکر وچ ہاتھ چامن ہو جی 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 میں پڑھ دا پہ آن جی میں پڑھ دا پہ آن ملے گی جنت پیے گا کاؤ سر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو خواہش ہے میری یہ صدا کر لے قبول تو اے خدا کروں ذکر ان کا جگہ جگہ بلگ الولا بے کمال ہی نارے لگاؤں رسول کے اس بابا باطول کے اس سرور مقبول کے کشفت دو جاب جمال ہی سہرہ جس کا عام ہے وہ نبیوں کا بھی امام ہے تیرا آیا جس پہ کلام ہے حسنت جمع و خسال ہی کر انگلی کا اشارہ کھچ لے فوٹو میں سپور دکھا اللہ ہم جی 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 اللہ ہم سل اللہ سل اللہ سل اللہ کیا بات ہے سل اللہ سل اللہ اللہ مدنی موہن آمان دچان شیری بدن شاہ زمن سمجھ آن دی پہیے سبحان اللہ خرے ہو موہن دی غیزا آکھ دا حیاء پڑھ دا خدا سل اللہ جی جی بیٹا جی بیٹا جی ہو تیری ماں جی وے فرشان تے آئے رنگ تے سوائے اجڑے وسائے چان بھن دکھائے جیت کھاڑ علائے سڑے جیت چوپ گیتی بیٹھائیں جی فرشان تے آئے رنگ تھے سوائے اجڑے وسائے چان بھن دکھائے جی کھاڑ علائے سجن ولائے چادر ویچائے دشمن سڑائے سینے چلائے کلمہ پڑھائے جنت وڑائے سل اللہ عرب دی زمین فیلا رنگ عرب دی زمین فیزا آج پیسے تونہ ساٹھا جی سارا اس اٹیشن ستا کوئی ٹھیکا نہیں چاہتا سارا جی عرب دی زمین فیدا رنگ مک دا شہر خوش دی لہر جشن دا ایک ورکہ سنا منا چاہ رہے ہیں جناب دا موڑ ہو بیتا ہم ملتانی مولوی ایسے ہی پڑھتے ہیں ہم آپ کی خاطر اپنا فقیر نہ سٹیل تبدیل نہیں کر سکتے عرب دی زمین فیدا رنگ مک دا شہر خوش دی لہر بار دی رات رحمت دی برس ارشان تو آئی سوغات اس سوغات دی پھر کیا بات بی بی آمن دا ویڑ رحمت دا بس رائے تے گجرا والے دے غیور بھاج گیا انہیرہ ہے کتھو پڑھ رہے آئے جعفر قریشی موائز نائیم یا تو پڑھ رہے آئے کتاب آب ویک لوائے باران دی سوغیر مک دے نال تقریباً باران میل دے فاص لیتے ایک یہودیاں دا مرب بی رہ دا انہو راہ با خوط واد مرضی پاو پا خوط واد مرضی ایک سو اٹھارا سالو دی عمر ہے اپنی گھار دی چھات روزانہ ویندائے ستارہ ویدائے تلے آجاندائے باہروں نائی آندہ آج آج باران دی رات جدن انہیں ایمے ویکھے آ جی 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 ریتی داد نائی دے منی حق بنے دے منی ایمے نائی دے منی انہیں ویکھے آ انہو پتہ لگ گیا آنے والا آگیا ہے جی جی گریبوں کو سینے لگانے والا آگیا ہے کبلا رات انہ گزاریے سویرے آپ نے چار سو مریدان بولایا انہیں آکے بابا کیا گل آدھے چل میرے نال انہ کیا کتھے آدھائے مکہ آکھے کیوں تینوں اتنا سال ہو گئے ان تم آبد خانے تو باہر نی نکلا انہ آکے اس لیے نہیں نکلا تھا جس کا انتظار وہ شہکار آگے آ جی 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 مولانا چار سو آپنے ہم نواما نال تور پہ آئے پہل ہاں جلوز ہے نبی دیا مد دا چار سو چار سو بندیاں نال تور پہ آئے جڑے ویلے مکہ آئے آدھے مکہ والو انہ کئے جی اکھے اتھے جیدے گھر بچہ پیدا ہو آئے میں لائے چلو انہ کیا جی اس مہینے بچیاں آئیں آئیں نہیں ہر کسی نو بچے ملے اے آدھے پھر خوش نہ ہو جیدی خاطر ملے نو رات آگیا ہے آرائے تکبیر آرائے ریشال آرائے تہتی آرائے حیدری سرکار کی آرائے آرائے ریشال آرائے سرکار پہلے دروازے تے آیا انہا بچہ بھی کھایا آدھائے اے اے او نہیں تسی پیچھے رہے گئیو میں اگ نکل جا جا رہے آرائے میرے باہ نکرو پنڈی بائی پاس نہیں اے او نہیں میں دو جا گھر لے جاؤ او دو جے گھر لے گئے بچہ چا کے لے آئے انہا ادھا رنگی ہو نہیں تیسرے گھر لے گئے انہا کھ آئے اے وی او نہیں او چوتھے گھر لے گئے انہا ادھا تن نک کی ایسا ہی نہیں پنج میں گھار دے لاب ایسے نہیں کبلات پاؤنے تین سو بچے انہیں چیک کی تا نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں مرید تھاک گئے جلے تھاک گئے آخان لگے یار کیڑا بچائے او اچانک مڑیا آخ باندھ کر جافر کوریش آج پتہ لگے کتھے پی پڑ دا جلے مڑیا عبدالمطلب دی گلی آئیے آدھ ہون میں خشبو آگئی آئی او نا کیسانو تا نہیں آئی او نا کن نا جیدہ ہو گا خشبو انہ ہی آو گی کبلا چار سو مرید دے لال این انہ جناب عبدالمطلب پاک دا ترو دست تک دی تی عبدالمطلب پاک باہر آئے آدھ او تُو کی میں آگ آئے تُو تے وات اتھے کی میں آیا او نا مبارک وی دے مان آیا لال او دا دی داری کران آیا عبدالمطلب با دن کیڑی مبارک آک او کعبہ ہے جڑا تیری بلاند کرو ہاتھ بلاند کرو جڑے بیٹھے ایک کعب دا کعب آئے او نے آکے میں سمجھ نہیں آئی او آمان والا آگ آئے عبدالمطلب پاک آدھ اچھا فیر ہوا کہ دیا نشانیاں میرے کولین مہی میں نہیں آیا آف رمیدن کیڑی نشانی واق تیرے پوتے دی پہلی نشانی یہ ہے اور بچے روتے آئے ہیں تیرا پوتا سجدہ کرتا آیا ہے جی 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 پاکستان سننی تاریخ آلے جتنا حضرات بیٹھے وے تعمیر اخلاق دے بچے تو آج آج آف ٹائم آم مون کے ملا دے ویڑے سٹھ دے منی آئے نگلے جملے چھے اے آدھا دوسری نشانی بھی عبدالمطلب سن لائے آپ نے فرمایا کہڑی آکے جی دے ہور بچے آمین انہا دے جسم تے میل کو چائل ہون دی آئے جڑا تیرا پوتا آیا ہے او دی ما سوچ آئے غسل دے ما جا کے پوچھ غی بچو آب آدھ آمین تیرے غسل دے من دی لو ڈ کہے نہیں اے دے پیر دیا تلیا زمین تے لگیا انہ اللہ کئی نا تی پاک کر چھوڑی بھلا ہوئے بھلا ہوئے گجرہ والے آلے جی گجرہ والے دے پہلوان مشور ملتان دے ولی مشور پتا لگ جائے گا انہا کیا اچھا جی پھر اے آدھ تیسری نشانی بھی سن لاؤ آپ نے فرمایا کیڑیا کی تیسری تیرے پوتے دی نشانی ہے لوگ گاندے بچے آمین سرما لامنا پہندا ہے والے لہ تے تیل مکھنا پہندا ہے تے تیرا جڑا پوتا آیا ہے سرما لگا کے آیا ہے تیل لگا ہوتے ہیں زہور کرنے والے آور ہوتے تھے ھائروں ھائروں ہالی میرا تنور تپ گیا ہے ہالی مینا تپ ڈھان دیو نا جلے میں تھا جا ہاں فیر نارے لبائے اونا کیا جناب ہور اے آدھ چوتھی نشانی مین تیرے پوتے دی ہے اکھے کیڑی ہونے دیوارامی مسجد جگوہ ہو جاسن کہ کوئی آئے ہاں نبید نو کر اے آدھ چوتھی نشانی یہ ہے لوگان دے بچے آمین کوئی سال بعد بول دائے کوئی ڈیڑھ سال بعد بول دائے جا کے آمنا بی بی تو پوچھ او دا بیٹا آیا آئے اُنہیں آمان سی تو نعرہ لائیا ہے لا الہ الا اللہ انہی رسول اللہ حالی نا حالی نا جی حالی نا تُسی حیران ہوئے بیٹھے اگلی گال کام دیا اُنہیں کیا جناب پنجوی نشانی سن لو آپ نے فرمایا کیڑیا کہ پوتے دی کمر مبارک تے جا کے ویکھو اللہ نے مہرت مہرت بو وات لا کے بھیجا ہاں ہاتھ بلاند کر کے نعرہ ریشا آدھائی منت لا ہون پوتا لے یا میں دیدار تا کر لما میرا پسین آوے کام اد کم ایک قد کتر تیرا بھی تا مولان آم چاہی دائے نا چلو حلو میں کھانا تا تا تینو دال تا تینو ہی لبدی ہو سین آ جی میں کیا دپیا میرے نبی دادے نے پوتا چایا سین نال لایا چایا سین نال لایا سین نال لایا لا کے باہر آئے آدھائے میں ایدہ چہرہ وی بیکھریا ماشا اللہ جرہ میں نو ایدے پیر دیا تلیا وی خاؤ جناب ویکھ لائے اپنے پوتے محمد دے پیر ایدے پیر تے ابراہیم علیہ السلام دے پیران دی نشانی ہکا لکھی ہو ہی تا رات وی چھ ہون سمن جاؤ ہون ہی تھا تو اڈا میرا مقابلہ شروع ہے کہ میں کیا آخر یا تُسا کیا آخر ی جڑ وی ہون مرید نو آدھ نیڑے آؤ نیڑے آگئے عمران جڑیوں نے گل گی تی میں چار لائے نا لکھی آئے میرا دیل میں پڑھ دی مان نا را لائے ساری رات وڑ نال آئے آدھ یا مین کیڑا بچا کیڑا بچا او وی خو حسن جام حل وی خو کالے کالے وی خو حسن چام حل وی خو کالے کالے جی جی نا دے ہاتھ بلان گئن حسن چام با حل وی خو کالے کالے وی خو حسن چام حل وی خو کالے کالے و حل وی خو تکیدار را وی بندہ راب دا کام آل وی خو اللہ بول جی نہیں رہے زبان حلاؤ نہ زبان جی اللہ جڑے نوے پڑھ رہے میں کوئی روس بچ نہیں پڑھ رہے ہاں میں پاکستان ہے تو گجرہ والا بچ پڑھ رہے ہیں جی تھے ایسی ہاں سخصیت ہاں ہیں میں آدھا کیا پیان او نارا لا کے آدھا ہے روشن زمیر وے کھو نبیان دا پیر وے کھو سبحان اللہ روشن زمیر وے کھو نبیان دا پیر وے کھو روشن زمیر وے کھو نبیان دا پیر وے کھو کیوں نہ میں خوش ہوا سیراج مونیر وے کھو ہاتھ بلاند کر کے اللہ 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 ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں اللہ ہاں تسی ہاتھ نہیں جا رہے تیرا موڈ جاندہ ہے تا چلا جا اللہ ہاں اللہ ہاتھ بلاند کرے نا جو نبی کے نوکر بیٹھے ہو یہ ہاتھ کیسے لیے گور میں کا کھانا کھانے کے لیے نہیں یہ نبی کے ذکر کے لیے ہے اللہ ہاں اللہ جڑے بار سردی بیٹھے ہو شیرت وڑے لائی انہاں کے آج تاکتہ تو اتنا خوش نہیں ہو یا آج کیوں خوش آئے انہ چار لینہ تساکی میں پچھاؤگے اے آدھائے خوش کیوں نہ ہو اکھوچ دید ہو گئی صبح سعید ہو گئی اکھوچ بیٹا آپ کے ماتھ میں بخت آئے میں آپ کو سلام کرتا ہوں آخوے چدید ہو گئی صبح سعید ہو گئی لے ڈاکٹر عمران پھر بے کیا جا سی آخوے چدید ہو گئی صبح سعید ہو گئی کیوں نہ میں خوش ہو ماں میری تائید ہو گئی اللہ تسان جرنل سٹورت جاویے گھردہ سمان لوان تسانو پتی بھی خالص چاہی دی ہے تسانو چینی بھی خالص چاہی دی ہے تسانو مرچ بھی شابش بولو مرچ بھی شہد بھی یعنی کہ چاول تو لے کے اٹھے تک خالص میڈیکل سٹورت جاویے تسیب تران تو لے کے ڈھک اڈران تک خالص کپڑی دی دکان تے جاویے تب بکرم تو لے کے بٹن تک ماشاء اللہ ماشاء اللہ موبیل دی دکان تے جاویے تک کور تو لے کے سم تک یعنی کہ الحمدللہ یہ توڑا میراج ہے تو سمینو زیادہ محنت نوے کرن دے رہے توڑی مہربانی سمجھ گئے ہو یعنی کہ سانو ہر چیز بھلا ہوئے توڑا سانو ہر چیز خالص چاہیدی ہے یہ میں اللہ بھی فرماندہ ہے جڑے بلے میرے نبی دی دین بے چامنہ پارٹ ٹائم نا آ خالصا خالص دین چاہیدہ ہے یہ کو ذرا ہور کم کر دے ہو خالص دین چاہیدہ ہے اور خالص اس واسطے چاہیدہ ہے کیونکہ میں آدھے لاؤں میں تینو خالص بنایا ہے ساری مخلوقات نو میں کن آک کے بنایا ہے تینو اپنے حتہ نال بنایا ہے پھر بنا کے تو میں قسم بھی چاہتی ہے وتینے وززیتونے وطور سینینہ واحاز البلا دل امین مینو تین دی قسم مینو زیتون دی قسم مینو تور سینہ دی قسم وحاز البلا دل امین محمد کریم دے امن والے سہر دی قسم یہ چار قسمہ کوئی لیڈر نہیں چاہرہیا اللہ پہ آچیندہ ہے لقد خلقنال انسانا فی احسن تقویم انسان چلو مولوی دی نوی مندا نہ من کدہیں شیشے وچ مو تا ویک میں تینا کتنا سونا بنایا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی گھر تو اپنا نہیں بنا تو میرا تو من پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من مولوی تینا چنگیا نہیں لگ دے چلو شیشے وچ مو ویک لے میں تینا کتنا سونا بنایا ہے تیرے جسم وچ میں ست سو چھے ہڈیاں پاتیاں ہیں ایک ہڈی کم نہ کرے تو ساری رات اوئی اوئی کر رہے ہیں مگر ساریاں ہڈیاں کم ٹھیک پیاں کر دیاں ہیں پھر ویک تیرا ٹریکٹر ہے روسی ٹریکٹر بارہ لکھ دا ہے میسی دس لکھ دا ہے تو اٹھ ایکڑ چلا میں تو فلٹر تبدیل کر دا ہے اوہ بھئی نہ کر فلٹر تبدیل کی میں نہ کر رہا مولوی جی انجن وچ مٹی چلی جاسی تسارہ ٹریکٹر بیکار ہے اللہ دا فلٹر لمن واسطے گجران والے آ جانا ہے میں تیرے نک دے وچ والاں دا فلٹر لائیا ہے کدھیں ایدی تاریف کرما مٹی اتھے نہیں جامان دیتی اتھا ہی پسا چھوڑی ہے کدھیں بیک تا سینا میں تینا اٹھاوی پسلیاں دیتی ہیں ستاوی دیما ہاتھیں اٹھاوی رب بڑھا لی جا دے ماہا کیا کرنا میں ہا میں پیران تو لا کے سر تک تینا خالص بنایا ہے تیری ستر لکھ دی گڑی ہے بارش آ رہی ہے تو وزیر آباد تک نہیں جا سکتا کیوں اگر او دا ویپر خراب ہے ست سو دا ویپر ہے ستر لکھ دی تیری گڑی ہے بارش آ رہی ہے تو ویندہ پہ آئے تو نہیں جا سکتا وزیر آباد کیا تو پنڈی بائی پاس تک تک نہیں جا سکتا ستر لکھ دی گڑی لئی ہے ست سو دا ویپر نہیں چلیا تیرا ستر لکھ بیکار ہے کدہیں اپنی اکھیاں دییاں پپلیاں تو ویکھنا اے میں ویپر بنائیں کدہیں تیرے تمہیں بیل منگیا ہے ڈاکٹر بیٹھے ہو سو میرے میز بان تو علاوہ کئی ڈاکٹر بیٹھے ہو سو ایک کیم ایک ککھ اللہ نے چودہ ہزار کیمرہ فٹ کیتا ہے سام سنگ دے کیمرہ دی تعریف کرنا ہے کدہیں میری بھی تعریف کر رہے ہیں میں تینا بنایا کیوں یہ ہے میں جناب پڑی محنت کر کے آیا میں توڑے درد نو سمند دا اللہ تو انوید آجر عطا فرما گے اللہ فرمین دا ہے کدہیں گھور کر شہباز شریف روڑ بنائیں تا بڑا دا ہے میں شہباز شریف روڑ تے کھڑا آج کل سے میاں شہباز شریف روڑ بنائیں بڑے چنگے چنگے روڑ ہیں اتتے پتہ نہیں ہیں کہ نہیں سنگل روڑ بنائیں کوئی باوی میل دا کوئی چووی کلومیٹر دا ٹوٹا ایک جاٹ نال میری لڑائی پایا گئی او آنکھے گڑا شہباز شریف روڑ تے کھڑا تسی ہسو نہیں میں اوہ دا موڑھا پکڑیا میں کہ شہباز شریف بنوائیں بگر پیسے پھر بھی ساڈے ہیں اچھا ساو دا بیلنس پا باوی ہے تا پہنٹی روپے کٹ لے اندر اس ساڈے پیسے نہ لوں گا کہ بنوائیں تا شہباز شریف ہیں میں کہ بلکل بنوائیں اللہ انہوں سیحت دے وے اکھے پھر کینے چنگے ہیں میں کہ اے ساول ہاں کلومیٹر تینو روڑ چنگا لگ رہے آئے تیرے جس میں اللہ نے بائی کلومیٹر دی رگ بنائی ہے جنوائچ یوٹرن بھی کوئی نہیں سپیٹ بریکر بھی کوئی نہیں بنائی جا رہے ہیں رابطی بھی تعریف کی دی کر نیرہ ہکا بھی کہ زندگی گزاریں گا میرمانی کریں آپ لوگ میں آیا دا سانے نزول پڑھ دا پھر اگے میں نوکری شروع کر ساں تیرے گھڑی شڑیوں میں نہیں دیکھ رہے ماشاءاللہ اس آیت دا شانے نزول سمجھو میرے نبی دی خدمت ویج کوئی پندرہ سولہ عیسائی آگئے تیرے رستے ویج بھائی چانسٹا کراؤں گیا میرا نبی ویندہ پہ آگئے آگئے انہا سولہ ستا رہاں پندرہ ویچو ایک نے جیدان ویکھانا نبی دا مکھڑا آدھا یار اے او ہو نہیں انہا کے کیڑا انہا کے او ہوتا ہے جدے بارے ویج سیدنا عیسی علیہ السلام فرمایا ہا میرے بعد ایک نبی آئے گا نہیں اتھے پھر قرآن ہی چاہز دے وے گا وَإِذْقَالَ إِسَبْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُسَدِّقَلِّ مَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتُ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِنِ یَعْقِی مِنْبَادِ اسْمَهُ احمد یارے اوہ احمد نہیں اوہ انہاں آکھیا ٹھائر جاؤں گا ٹھائر جا نہیں انہیں دی نوکری کرسا انہیں کلمہ پڑھے مسجد وچ آگیا میرے نبی اصحاب سفاد بلا کے انہوں کھانا کھوایا جلے وے لے کھانا کھا لیا میں نبی فرمایا بھئی میں حجرے وے چلا جاؤں تو ساں بڑے بختیں بڑا سونا سونا رہے ہو جلے آکے چلا جاؤں اوہ ادھے جی پھر میں کلمہ پڑھ لیا میں ہون مسلمان ہو گیا یعنی کہ میری ساری کاروائی مکمل ہو گئی ہے نبی فرمایا دیں ہاں تم ہون مسلمان ہے ڈاکٹر بھائیاں میرے پتہ نہیں کون سمجھے انہیں کہ جی پھر میں ہون مطمئن فرمایا تم مطمئن ادھے سونا پتہ ہے گال کیا ہے نبی فرمایا دیں گال کر سونا میں کیونکہ انجیل دا حافظا تے میں عیسائی آن ساڑھے عیسائی مسئلہ کے جدن یہودی کافر مجوسی تتاری آمین اسا کلمہ بھی عیسیٰ نبی دا پڑھن دے آسے پھر ساڑھے گر جے جی ویچے ایک طلاب ہا اوہ دے ویچے رنگ اللہ پانی آ اوہ دے ویچے دو چار گھوتے ہو لیندہ پھر ساڑھے ہون تو ساڑھا عیسائی بھیرا ہو گیا سونا یہاں کوئی طلاب بھی نہیں یہاں کوئی رنگ بھی نہیں یہاں کوئی طلاب رنگ نہیں بس آپ نے کلمہ پڑھایا ہم ہو گئے مسلمان نبی فرمید ہے تو ہو گئے آئیں تو نالے ذرا ٹھئر جا جائیں میں نے رسول بنایا ہے نا میں اوہ دے تو پوچھ کے گل کر لما نبی اے نکیدہ اوہ پھر آئیت مبارک جتے لکھی ہوئی ہے پہلے تھا تو اڑا اتھے ہاں ٹھا رہا ہوں تے پھر آگے گل کر رہا یہ تریوی سی بارہ ہے یہ تریوی کی میں لکھ ہوگئے پہلے دو موڑ تری کیا بات ہے دو تین دو تے تین نمازان پاکانی تعداد ہواس خمسا دین دے بنیادی ارکان پانچ آیت نمبر آیت نمبر دس دے ماں کتنا خوش ہو سو میں انہوں نہیں پتا سپارہ تے عیس ماں آیت نمبر گیارہ اے دا مطلع بجڑے پن تنی تیار ہیالے دے نو کر بیٹے وے گالتا تو آڈی میری ہون دی بھئے اور کرو تے بھا میں نہ کرو میرے نبیئی میں آسمان ولوے کھے آئے اُتھو عبادئے ارب دا ججا نبیان دی لجا غریبان دا کجا کابے دا حجا امت دی لجا نور سکھ لائینا کابہ کا حسینہ نبیان دے دل دا چائینا صحابہ دا زیب و زینہ موسا دا نظارا بھی توں شویب دا پیارا بھی توں قرآن دا سبارا بھی توں او خلیل دی صدا بھی توں اے اسمائیل دی دعا بھی توں او میرا سہنا جڑائے تیرا نوکر آیا کھڑائے تیجڑیے نے گفتگو کی تیے اے دا جواب میں دینا کول انی او میرا تو انعابد اللہ مخل سالہ الدین جیو جیو کول فرما دیجئے اے محبوب فرما دیجئے کیڑی گال انی او میرا تو کہ اللہ نے میں نو حکم دیتا ہے اللہ میں نو آ ڈر دیتا ہے کیڑا انعابد اللہ بس عبادت اللہ ہی کے لیے ہے جی 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 انعابد اللہ عبادت اللہ ہی کے لیے ہے عبادت اللہ ہی کے لیے ہے بندے ایمیں گلہ کر دین کے بریلویان نبی نو ماز اللہ رب تو ودھا دیتا ہے نئی ودھایا نئی ودھایا اساں اس رب نو سجدہ کرنے ہیں جنو میرا محمد ترے سڑ سال سجدے کردہ رہ گی ہم اس رب کے ماننے والے ہیں جس کو صدیق اکبر نے مانا جس کو فاروق اعظم نے مانا جس کو زنورین نے مانا جس کو مولا حسین نے مانا ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کو بطول نے مانا سارے رسولوں نے مانا اللہ اللہ توڑی حیاتی کرے توڑی قرآن فہمی تو صدقے کول انہی امیر تو کول فرما دیجئے انہی امیر تو کہ اللہ میں نو حکم دیتائے کیڑھا آبود اللہ ان آبود اللہ کہ بس اللہ کی عبادت کیجئے باقی رہ گئی رنگاں آلی گال انہو فرما دے وہ اور تھے یہ اور ہے وہ اور تھے یہ اور ہے اللہ پہ آدھا ہے میں رنگانوں نہیں ویدہ بس میری تاہی کا ریکوائرمنٹ ہے مخلے سالہ ہوت دین میرے نبی دے دین ویچ خالص آ جاؤ اتھوی بیڑا پار ہے تے اتھوی بیڑا پار خالص آ جاؤ خالص آ جاؤ میں رنگ وی کھاں ہاتھ ابو لہب دا رنگ چمک دا ہاں میں پگڑیاں وی کھاں ہاں تابو جہل دی پگڑی وڈی ہائی اگر میں ڈیرا وی کھاں ہاں امیہ دا ڈیرا وڈا ہاں اگر میں آخ وی کھاں ہاں تا ولید بن مغیرہ دی آخ چنگی ہائی اگر میں کاد وی کھاں ہاں تا امیہ دا کاد لمبا ہاں میں کاد نہیں دیکھتا میں پگڑی نہیں دیکھتا میں چہرہ نہیں دیکھتا میں تو وہ دل دیکھتا ہوں جس دل میں اے محمد تو بستا ہو وہ چاہے رنگ کا کالا ہو اب شاہ کے رہنے والا ہو باپ کے نام کا بتا نہ ہو دادے کے نام کو جانتا نہ ہو وہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے سارے بعد میں جائیں گے تیرا عاشق بلال جنت میں پہلے جا ہارے تکبیر ہارے رسالہ ہارے تحقیق ہارے ہائیدری علماء اہل سنہ جشنید ملاد النبی مخلصالہ الدین راضی ہو کہ کوئی نہ بیٹا آپ بھی پیارا سن رہے ہیں تجزیہ نہ کیجئے سنئے خالص دین چاہ جاؤ لیکن ارمان اے ہے گجران والے آلے ہو ہسی خالص دین چکیڑا منائے ہسا تا شادی آلے دین وی دین ڈھول و جانے آئے پھر دولہ آ جاوے تا پانج منٹ نکاح پڑھا مانا لا آن دائے خطبہ پڑھ دے وے تا ساڑے پیودہ دے دے مو لمک جان دین کے مولوی تکریر نہ شروع کر دے وے اسی تا نکاح فارم تے سین کر کے جنت لمنہ چاہنے آئیں اسی خط نے کرا کے جنت لمنہ چاہنے آئیں جنت سوکھی کوئی نہیں اور تامیر اخلا کا لے ہو توڑی عظمت نو سلامے چلو کھل کے موقع ملدہ ہے گل کرن دا میں ارمان نہ کر رہا تھا کیا کر رہا ہوں آج میری نوجوان نسل نو تھری جی دا پتا ہے فور جی دا پتا ہے فیس بک لا من دا پتا ہے ایڈیاں بڑا من دا پتا ہے اٹھ اٹھ گھر کی بلا گھنٹے فیس بک نو دے من دا پتا ہے ارمان اے ہے اینا نو فیس بک چلا من دا وال تا گیا مگر ماں مر جاوے تا جنازے پڑھان دا وال نہیں آدھا اوہ جنازے نہیں پڑھنے ہیں بس جعفر قریشی کے چسکے لینے ہیں ہسو ہسو آخر میں ہسا ہمانا ہے نا تو کیسے مسلمان ہو کرکٹ دے پنجھا قانون جان دے ہو اسٹریلیا دا میچ پاکستان نہ لگے میل برونے چھ تین تین بجے سردیاں ویلے اٹھ بان دے ہو میچ میل برون ویچ ہے ایڈی لیڈ چھ تین بجے اٹھے بیٹھے ہو ناشتہ بھی پکرے آئے تھے کبلہ انڈے بھی کھا رہے ہو کرکٹ میں چھ چھوٹ دے ہو موازین آدھان دے ہو تسری مسجد ویچ آمان جوگے نہیں ہو تاڈی میری فجر گدر دیے رزائی دے اندر زوہر گدر دیے روٹی کھانے اسیر گدر دیے گپا لینے مغرب بیلے پھر کھانا عشاء بیلے کمبل ویچ مو دیتا تے سو گئے کیوں پھر جنت مگ دے ہو اے جنت سوست لوگاں واسطے نہیں جنت تا او دی جاگیر پانے گئی ہے او دی فرد ملکیت ہے او دینا ریجسٹری ہے جڑا شمر نو آدھائے آرام نال خنجر چلا 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 جلدی نہ کر میں نو نباز پڑھن دے میں حسین اللہ کو اڑے آنسو قبول کرے تو اڑا درد قبول کرے یہ ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے ہم بھی ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے بس یہ سٹیج ہے دنیا ہر کوئی اپنا کردار ادا کر کے جا رہا ہے کوئی سود کھا رہا ہے کوئی قبلہ زینہ کر رہا ہے اور کوئی جھوٹ ممبروں پہ بول رہا ہے کوئی رات کو تڑ پتائے کہ نبی کی امت کو کیا ہو گیا اے میرے ہاتھ بننے بے کھو میں کس معاشرے بچ جی رہاں تو ساتھا ماما بھی عزت کر دے ہو داکتر عمران ار تو بارہ دن پہلے بورے والا میں ایک لڑکے نے اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے مارا ہے مارا ہے پھر مار کے اس نے کیا کیا اس نے پیٹرول چھنکا ماں کے اوپر ماں کو آگ لگا دی ماں کی ہڈیے ہو گئی اس ملک میں پتہ نہیں کیوں وائز خاموش ہے کیوں خطیب خاموش ہے بس آپ کو پڑی ہوئی اچھ اس کے لینے کی عادت ہم آپ کے بغیر رہے نہیں سکتے آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر نا 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 پڑ پڑ آلم فازل ہو یوں کدھی من اپنے نو پڑھی آئی نئی یہ میں جا 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 نائے مندر مسیتہ کدھی من اپنے وچ بڑھی آئی نئی یہ میں لڑتا ہے تو لوکہ نال کدھی نفس اپنے نا لڑھی آئی نئی بھلے سا اٹھ دیاں پھڑ لینا ہے جڑھا بیچ بیٹھا ہے اٹھ ہارے تکبیر ہارے رسالہ ہارے تحقیق ہارے حید مجھے بتاؤ تو سائی جڑھے میری عمر تو زیادہ بیٹھے ہو تمہارا میرا کوئی انتدار نہیں کرتا علی مولا نے فرمایا تھا جب تم دادا بن جاؤ سمجھو تمہاری سیٹ پر قبضہ ہو گیا ہے قبضہ ہو گیا ہے ہماری سیٹو پہ بیوی پوتیاں ویچ گھرک بیٹا بیوی نال گھرک تو گھر جائے نہ جائے تیرا کسی کو انتدار نہیں اب تو تھانستا ہے تو تیرا پوتا دور بھاگتا ہے تیری بیوی تیرے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تیری بہو تجھے دیکھ کے راضی نہیں تیرا بیٹا چھے چھے مہینے تیرے سامنے نہیں آتا کسی کا انتدار نہیں مجھے رات کے ایک بجے کی قسم اس اللہ کے گھر کی قسم اگر انتدار تجھے تیرا کوئی کر رہا ہے تو وہ محمد کا رب کر رہا ہے ایک گناہ سڑا ماں پی ہوئے کھے دیوے گھروں دیس نکالا لکھ گناہ سڑا مالک ہوئے کھے پر پردے کجن والا میں پچھلے سال بھی میں نے آپ کا جدبہ دیکھا تھا اس سال بھی دیکھا ہے ڈاکٹر عمران میرا وعدہ ہو گیا یہ تو جلسہ رات کا ہوتا ہے نا میں سال میں ایک جمعہ ان کو دوں گا دو مہینے پہلے میں ان کو بتاؤں گا کہ جی میں اس جمعہ حاضر ہو رہا ہوں تو آپ آوگے ایک تقریر سے کام نہیں بنتا یار سگرٹیں آرام سے نہیں چھوٹتی ہیں ان کے لیے نسستیں بنانی پڑتی ہیں اتنا میں ٹائم تو دے سکتا ہوں نا میرا کچھ نہیں جاتا میں دو مہینے پہلے بتا دوں گا آؤں گا گھنٹہ ڈیل پھر موضوع پڑھ لیں گے خالص دین یہ ہے میرا خیال ہے کہ میں ایک اور آیت دنال ملا ہم اے ایمان والے لوگو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ پورے کے پورے آ جاؤ یہ نہیں کہ صرف نکاح کے وقت مسلمان یہ نہیں کہ تیس روزے حضم کر جاؤ سیمہ کھا کے مسلمان قربانی کا گوشت قربانی کر کے خون محلے داروں کو دکھاؤ گوشت فرج دیکھتا رہے ایسے مسلمان نہیں چاہیے مسلمان ایسے چاہیے اللہ فرماتا ہے پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اجڑے پزرگ بیٹھے ہو یار تمہیں کس چیز کا حصرہ ہے مجھے اور آپ کو تو حضنہ ہی نہیں چاہیے ہماری داڑییں اب کالی نہیں ہوگی چاہے جتنا کالا کر لیں انہوں نے سفید ہونا ہے یہ دانت بننے نہیں اب گرنے ہیں جو چالیس سال سے اوپر بیٹھے ہو وہ تو میرے ہاتھ بندے دیکھو مہربانی کرو بس کرو کوئی ایک آدمی شانی آمنہ کے لال کی قبر میں لے کر جاؤ ایک آدمی شانی ایک آدمی شانی ایک آدمی شانی ایک آدمی شانی میرے ملتان میں مظفرگڑ میں جب شادیاں آمیر ہوتی ہیں نا بچیوں کی بچیوں کی یہاں کا مجھے نہیں پتا یہاں کا کیا طریقہ ایک آرہا ہے بچیاں دیاں شادیاں ہونے ڈیٹ فکس ہو جاوے نا دس دن پہلے بوڑھی مئیہ دیئے ہونی نو کامنا دسو اے بابے دی دس دنہ دی مہمان ہے پھر دس دن وہ بوڑھی عورتیں کہتی ہیں ساس نو ما بنا لوی سورہ نو پیو بنا لوی گھار والے دا آکھی امنی پھر چار دن پہلے اوڈے متھے تے ٹکا لا دین دیاں سونے دا پھر ہتھ وچ چوڑا جی میرے بانی جناب ہتھ وچ چوڑا مل جاندہ ہے پھر نکھ تے کوکا کنچ والیاں پھر انہوں میدھی لامن لگ دیاں وہاں دیاں ٹھانڈ بڑھی ہے میدھی نہ لاؤ وہاں دیاں نا تجھے انگوٹھی اس لیے پہنا رہے ہیں گھار والا تیرے ہاتھ ویکھے تا خوش ہوئے تیرے چوڑے ویکھے تا تیری بان چنگی لگے تیرا ٹکا ویکھے تا تیرا موں چنگا لگے پھر واد یہ وجہ واد یہ گھار والا راضی ہو گیا نا پھر تیرا ڈیڑھ مرلے دا مکان بھی موڑ جنت بنوے سی اگر گھار والا نراز ہو گیا اٹھ ایکڑ دا بنگلاوی ہوئے تا تیرے وست جہنم بنوے سی پھر گجران والے جو لوگو میں بیٹیاں آ لہاں میں بیٹیاں دیاں ڈولیاں ویکھی ہیں پھر جنت کی بلا ڈولی جب اٹھتی ہے آپ جیسے بھائی رو رہے ہوتے ہیں آپ جیسے بابے روتے ہیں پھر ماں رو دیاں ہیں ساری رات ماں نو ندر نہیں آ دی اللہ کرے میری بیٹی دا گھر میری بیٹی دا گھر سویرے سویرے پھر اپنی سہیلی نو بھیج دیا ہے جا میری بیٹی دا پتہ کر ٹھیک بیٹھی جائے اور تیرے ناسوں دی قسم تو سمجھ گئے اے بچی دی ڈولی ہے ایک دن تیری میری ڈولی وی اٹھنی ہے تو جتنا آیاشاں کر لائے ڈولی اٹھنی ہے جلے ڈولی اٹھے جی پتر دو دن روکے بس کر جا سی بیوی ادت باد ختم ہو جا سی بیٹیاں اپنے گھرانوں ہو سین جی میں دلہن سامنے جاوے دولہ پسند کر لوے ڈمران ڈی 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 ڈ مر لے کے مکانوں میں مینے دس دس بندے رہتے دیکھے آئیں اگار دولہنو چنگی بچی نہ لگے بیوی نہ لگے گھار تلک اوچڑوے نل ایسے ڈولی بھائی موتی اُلا ساڈی اٹھڑی ہے لیکن میرے ج کلا بیچ نئی جاوانی جنادہ گا بیچ جاوانی ہے اُتھو ٹرانسفار ہو کے پھر منو مٹی دے تلے جاوانی آئے اُتھے دولہے نئی آوانا حسین دے نانے آوانا ہے اور میرے آکا فرماتے تھے میں سب سے پہلے امتی کا چہرہ دیکھوں گا اوہ تیرا چہرہ اگر سکھا ورگا ہویا کیڑھا فیدہ یا تیرے جمندہ تیرا فیدہ تیرا چہرہ ایسائیاں جیسا ہویا تو تُو کیا کرسے مہربانی کر اون پاس کر چار وال آمن دے جمعی آلے دین تُو حضور دیدہ سننا تنوں قتل کر کے کیا سمجھ دہیں نبی نہیں دیکھ رہے پورے دے پورے آجاؤ جڑ میری امرد بیٹھیو جوانا نال مان لاؤ تا یار تر جوانی تھو بکردن شیوائے پہیم بری تے جڑے میری امرد بیٹھیو تنوں کیڑی سیدہ آس رہے منت لاؤ خالص دین میں آ جاؤ پار ٹائم کام نہ کرو یہ دین ہے تیری آکھ وی مسلمان ہووے تیری زبان وی مسلمان ہووے تیرا آنگ آنگ مسلمان ہووے تیرے پیران تو لاکے ہاتھ دک مسلمان ہووے جب کپر میں جائے آکھا کہے دیں ہٹ جاؤ میرا نوکر آرام بیع کریں دہ اوہ پرشتوئے دا چہراب نے ندر آریا خدا اور آہ دلہن کو ٹکا لگاتے ہیں دلہا اچھا لگے تیرے میرے متھے تے مہراب دا ٹکا ہونا چاہیدہ ہے تیرے میرے لپاں تے دھرود و سلام دی برسا دھومنی چاہیدی ہے تیرے میرے کن آزان سنن دے آتی ہومن تیرے میرے ہاتھ وضو کر کے نورانی بڑھن کے جامن پھر چنویلے ایس رنگج جاسیں قبر میں جو مسکل کشا آ گیا مجھے موت میں بھی مزا آ گیا سرحانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیاء آ گیا جڑے آنسوں وہاں رہے ہو تو سا دعا کرو اللہ عمل دی تو فیقہ تا فرماوے اللہ فرمائے دا ایک خالص دین وچھا جاؤ ایک خالص دین کی میں ہے تھاک گئے ہوتاں پھر میں کوئی کلوز کرنا کا ملو ہاں جی خالص دین کی میں آئے اے جی میں حجرہ ہے ایسے مسجد نبی میں حجرہ تھا میرا نبی امہ ایشا کے حجرے سے باہر آیا جی بیٹا حجرے سے جڑے رو رہے ہو تو سی بولو حجرے سے ایسے آئے دیکھا صحابہ کا جم میں غفیرے کچھ صحابی بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ راستی وجہ تو اٹھے کھڑے ہیں نبی نے ممبر پر آتے ہی فرمایا اے جلے سو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بس جنہوں نے سنا وہ بیٹھ گئے انہاں گلی رچ ایک صحابی ہے جڑا آ رہے آئے مسجد نبویہ لے پاسے اس کی عمر بھی ستر سال ہے ہے بھی بوڑھا اور ضعیف جنہوں نے سمجھ نہیں آئی جی جی توہاں نے سمجھ آ گئی ہے توہاں نے بھی آ گئی ہے آمیر تیرے محراب نو سلا میں اٹھائی بائے گیا کی بلا میں فل مکیے صحابہ کرام گھرانو چلے گئے میرا نبی جو گلی ویچ آیا آئے گلی ویچ جڑے ویلے میرا نبی آیا تھے کیا ڈٹھا ہے ایک بوڑھڑا گلی دے ویچ بیٹھا ہے آپو دے کندے تھے ہاتھرا کیا دن عبداللہ اے عبداللہ ابن مسعودہیں رضی اللہ تعالیٰ نو جی آکا تو کیوں بیٹھائیں کیوں بیٹھائیں آکے سونا توڑی آواز سنیئے اجلسو بیٹھ جاؤ ہم وہیں بیٹھ گئے جنہاں نو سمجھ نہیں آئی ہم وہیں بیٹھ گئے بیٹا تیری حیاتی ہوئے وہیں بیٹھ گئے دن نبی فرمے دن میں نے تو تمہیں فرمایا ہی نہیں میں نے تو ان کو فرمایا تھو جو مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے آکا میں نے تو بس یہی سنائے بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ گئے آواز جو تیری تھی ہم بیٹھ گئے ہوتا جہاں حیاتیاں ہوں میں خدا دی کا سامنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھا ہوئے نبی فرمے دن ہونے پھر اٹھنا نہیں ہوتا ہے اٹھنا کوئی نہیں میری پوری تقریر ہک پاسے اگلا جملہ ہک پاسے اے آدھائے سونا جب تک آپ کی آواز نہیں آئے گی کیامت تو قیم ہو سکتی ہے ہم نے یہیں ہی بیٹھنا ہے آہا باہرہ لے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ریسا میرا اللہ جپال نبی فرمے دائے اچھا عبداللہ ہونے اٹھ کے کھڑا ہو جا اٹھ کے کھڑا ہو گیا چار قدم چلے آئے جعفر اکھ بند کر کے پڑھ دوے کھیا جاسی چار قدم چلے آئے نبی فرمے دن عبداللہ ابن مسعود جی فرمایا آ گیا آپ نے ہاتھ پکڑیا کیا پکڑیا اے جی میں میں بھائی جاندہ ہاتھ پکڑ رہیا اچھا میرا ہاتھ میرا ہے میرا ہاتھ میرا ہے سواہیک وڑ گیا رات دا میں نسے وجنی بیٹھا میرا ہاتھ میرا ہے لیکن جیڑا میرے محمد دا ہے او بظاہر محمد دا ہے حقیقتن اللہ دا ہے ہاں 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 جی 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 اِنَّ الَّذِينَ يُبَا يَعُونَكَ اِنَّمَا يُبَا يَعُونَ اللَّهِ یَدُلَّهِ فَوْقَئِ دِیَمْ آپ نے ایسے عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ اٹھایا آ فرمین صحابہ یہ عبداللہ ہے سن لو یہ آج بھی میرے ساتھ ہے حشر کے میدان میں بھی میرے ساتھ ہوگا جنت بیبی میرے ساتھ ہوگا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت جی کیا بات ہے آپ دے نارے دی کیا بات ہے ہن ایمان نال دا سو جیدی کمیٹی نکل جاوے اوہوی پورے گجرہ والا نو سر تے چیندہ تو جی نو نون لیگ دا خیر نال گجرہ والے ٹکٹ مل جاوے اوہ الیکشن بعد جو پہلے ہی مٹھایا جنہوں نبی فرماوے نے میرے نال ہے تو سی میرا خیال ہے تھک گئے ہو لال ٹوپی آ لے آ تو تھک گیا ہے چلو میں اے دے تو داد لے لینا جنہوں نبی فرماوے اے میرے نال ہے اوہ نے جڑی گال کی تھی نا جی گال کی تھی اوہ پھر میرا کلم چل پہ ہے میرا بکلم خود اوہ پھر جڑا کچھ میں لکھی ہے پڑھ دیم اے تیرا کیوں موبیل ریکارڈ کر لے سی میرے کلمنو مائے پھر آکھی آئے عبداللہ نارالہ کے آخرین اکھیان دا نور ہے مادینے والا بہا نا 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 دل مننے تا پڑھنا ہے اکھیان دا نور ہے مادینے والا اکھیان دا نور ہے مادینے والا دل دا سرور ہے مادینے والا اکھیان دا نور ہے مادینے والا دل دا سرور ہے مادینے والا اے میرا خیال ہے ادارتا میرے اخلاق دے سارے کنان کار کنان واسطے شیر ہو جاسی میں آدھا کیا پیاں آدھا کیا پیاں ہر تم پیچاریاں دا چارا لگدہ ہے سنینو جان تو بھی پیارا سبہان اللہ کیا بات سارے 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 کیا بات ہے آپ کی چوپ کی کیا بات ہے آپ کیسے بندے مولوی کے سامنے چوپ کرتے ہیں مولوی غصہ کر لیتا ہے میں غصہ غصہ نہیں کرتا میرے پیودہ ذکر نہیں دہرہ کے بابے کا ذکر نہیں ہے ہر تم پیچاریاں دا چارا لگدہ ہے سنینو جان تو بھی پیارا لگدہ ہے سنینو جان تو بھی پیارا لگدہ ہے پیارا حضور ہے مادینے والا اکھیاں دا نور ہے مادینے والا اکھیاں دا نور ہے مادینے والا دل دا سرور ہے مادینے والا واہ 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 اے جیڑے بندے آدھیں نا میرے ورگے مولوی ہم برود والے نہیں ہم درود والے ہیں میرا ان سے اختلاف ہے ٹھیک ہے نا بتاؤں آپ کو ٹھیک ہے نا برود والے نہیں درود والے ہیں میری ماں کو گالی دو میں برداشت کر لوں گا میں درود والا ہوں میرے باپ کو گالی دو برداشت کر لوں گا میں درود والا ہوں جس نے نبی کے خلاف بات کی پھر ہم درود والے بھی ہیں پھر برود والے بھی ہیں جی اب سمجھ آ گئی ہے آپ کو اب جو نہ بولا مجھے دکھ قبر تک رہے گا اگر نبی نال محبت نہیں تا شرافت تیری کیڑے کام دی آلو دا پھتو رہا ایتھے شیر بڑھن کے میدان ویچا میڈا ایسکو ویتو میڈا یار ویتو میڈا دین ویتو ایمان ویتو میڈا دھرم ویتو میڈا بھرم ویتو میڈا شرم ویتو میڈیشان ویتو میڈا حج زکاة سوم سلات مصفتے قرآن ویتو جے یار فرید قبول کرے سرکار ویتو سلطان ویتو جن کے صدقے اللہ نے کہنات بنائی ہے اس کو کوئی کچھ کہے ہم درود والے ہیں وہ دیکھ چھپیس ہزار کا ملازم بھی ہے باپ بھی زندہ ہے بیٹا بھی ایک مہینے کا ہے جناب جعفر قریشی بھی تو الحمدلہ جوان ہیں اس کے بیٹے جوان نہیں تھا ایک مہینے کا تھا اور اس کے سامنے ایک گستا کھایا اس نے بیوی سے نہیں پوچھا میسیس یہ کر لوں اببو سے نہیں پوچھا اس کے بعد موبیل بھی تھا موبیل بھی بیلنس بھی تھا وہ پوچھ سکتا تھا جناب یہ سامنے آ گیا ایک گورنر ذرا اس کو میں گولی لگا دوں اس کو پتا تھا کپر میں بابے نہیں آمنہ زہرہ کے بابے آمنہ ہے یہ ہے خالص دین آپ کو سمجھ آئے تو ٹھیک ہے ورنہ کسی سر نگو سی ٹہنی پھر رکھ لوں گا چار ٹن کے نہ پلند شاہ ہوگی نہ گرے گا سیاں نہ پھر ایک گولی نہیں چلتی جیسے آپ تاپڑ توڑ نعرے لگا رہے ہیں نا اور سڑنے والے مر رہے ہیں اس نے پھر تاپڑ توڑ ستائیس گولییں ماری اور بڑے بڑے جنازے ہوئے میں نے ممتاز قادری کے جنازے میں سادات کو بھی رولتے دیکھا ہے کیوں جو نبی کی نالین میں آ گیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب آرہے تخبیر آرہے رسالہ آرہے تحقیق آرہے عیدری لبیت 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 یا رسول اللہ بس بیٹا بس سپارہ کےڑا ہے جی سورت سورت زمورت آیت نمبر گیا رہے آیت نمبر آپ بہت پیارا سن رہے ہیں دل کرتا ہے میں آپ کا آٹو گراف لے لو خدا کی قسم جو ہمیں زیادہ اچھا سنتا ہے نہ ہماری محنت کو سنتا ہے ہمارا دل کرتا ہے میں اس کو دل دے دے کتابت زہرہ کے بابے کی عطا ہے اتر کر گر کر سنبھل کر وہ اکثر پار ہوتے ہیں کوئی لنگر کوئی زیرے لنگر پار ہوتے ہیں نبی کی محبت کا سمندر بھی عجب ہے جعفر جو اس میں ڈوب جاتے ہیں وہ اکثر پار ہوتے ہیں اتہائی نہ بڑھڑا تے خالص دین آو تمہیں ایک بی بی کی بات بتاؤں میرا خیال بی بی یا ماما بھی سن رہی ہیں ہوسن اچھا مسجد بڑے جلدی بڑی ہیں بھئی ماشاءاللہ پھر ماشاءاللہ میناری جنگہ بھلا ہے میں تھا میناروے کھڑ لگا میری پگڑی تلے ہوا ہی پھر میں اچھا دھل ہوں شدیق علیہ میں کیوں کوئی ایک دعا میں مناروے کھڑا میں مدینہ تو نہیں آ گیا بھائی سلام ہے توانو تُسا ذرہ دے رہے ہو تا سلام ہے تُسا سیمنٹ دے رہے ہو سلام ہے تُسا ٹیم دے رہے ہو سلام ہے کوئی بات نہیں لوگوں کے واش روم پر آٹھ لاکھ لگتے ہیں بیٹا دوسرے دن بھول جاتا ہے یہاں سیمنٹ کی بوری بھی لگے گی نا حساب وہاں ضرور ملے گا جی 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 بھائی میں آپ کو انفیکٹ بتا رہا ہوں زبیدہ خاتون نے کیا کیا تھا نہر خودوائی تھی نا تے نہر جڑے بلے خودوائی ہی نا تے حرون بادشاہ دے متھے تے پسینہ آ گیا اتنا خرچہ ہوا تھا جتنا سی پیک کا خرچہ ہو رہا ہے نا وہ بھی چین کے تامن سے پتہ نہیں بڑھ دی ہے کہ نہیں آمیر اتنا خرچہ ہوا تھا ناہر خودوانے کا وہاں اس وقت بلڈوزر نہیں تھے کوئی مشینری نہیں تھی ہارونہ کیا خزانہ مک جا سی وہاں کے میرے زیور تک چلے جامن حاجیاں نو پانی دا سوا ملے حاجی پانی پیشن میں نو سوا مل سی کبلا عراق سے ناہر خودوائی گئی مدینے اور مکہ میں پہنچائی گئی حاجی انہیں پانی پیا جب ناہر کا افتتا ہو گیا وزیر خزانہ ایمے چاہ کے آکھن لگا زبیدہ فرست لیلہ بی بی نے فرست ویکھی اتنا کاغذات دا وزن ہا بی بی کنارے دریاد کنارے چاہ بیٹھیئے آپ نے وہی فیل اٹھائی دریان میں ڈال دی زبیدہ کہنے لگی اللہ میں نہر کا حساب نہیں دیکھتی تو میرا حساب نہ دیکھنے اللہ تعالی آنسو کبون فرماوے اللہ تعالی بڑے رنگ لاوے حساب نہ کیا کرو عدل کرے تھے تھر تھر کمبن کرم کرے تھے بخش جامن خالص آو خالص خالص دین کا چاہیے آپ کے نورانی چیرے کی قسم خالص دین چاہیے اور کمال ہے عود دے میدان جنگ لگی ہے حضرت امیر حمزہ دی شہادت تو بعد ایک جمعان ایسا شہید ہویا نبی انہوں ویک کے بھی رو رہے ہیں چاچے حمزہ نوں ویک کے بھی رو رہے ہیں کیونکہ چاچے حمزہ پاک دی لاش مبارک اس رنگ چھ مسلح ہوئی میں بیان کروں تسی دھاڑا مار مار کے رو گو میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی فرمایا یہ جو جوان ہے نا اس کی ماں کل مجھے میرے پاس آئی تھی کہہ رہی تھی آقا میرا دل ہے میں اسے سیرہ نہ بناوں میں اس کی شادی نہ کروں تو یہ عبید اللہ شہید ہو گیا ہے لاش اس حالت چنہی کہ میں انہوں مدینہ پوچھا ہوا اس کی ماں کو جا کر کہو آئے اپنے بیٹے کا آخری ٹیم ہے مو دیکھ لے چار صحابی چلے یہ تقریر میری ماں بیٹے سنیے خدا دی کا سمیں دروازے تھے پہنچے اندرو آوازی کون جیو حضور بھیجیا ہے جی اتوارا بیٹا گیا ہے نا اب عبید اللہ جانگے چھاں ہاں بی بیو نا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے بی بی آج یہ روتے کیوں روتے کیوں مجھے مبارک دوں میں شہید کی ماں نہیں بن گئی جی بیٹا جی بیٹا جی بزرگو اوشالہ زبانہ سلامت ہو میں گناہگار بندے ہیں اے گناہگار بندے ہیں او جڑی میری تقریرہ میں چھ رون دے ہو او میرا کوئی کمال نہیں ہوئے میں نوں کیا پتہ میں ناٹک کر رہے ہاں میں مداری ہاں کیا ہاں لیکن مجھے پتہ ہے جیسے میں جعفر ہوں ایسے ایک ابو جعفر بھی گزرا ہے بغداد کا بہت بڑا خطیب تھا دنیا اس کی تقریر میں دھاڑے مار مار کے روتی تھی قبر میں گیا تیسرے دن مریدوں نے دیکھا ہاں بھئی سنا اکھن لگا جنت مل گئی ہے کی میں کہن لگا قبر میں گیا ہوں تو غیب سے آوا دی او بھڑھے ابو جعفر آ گیا ہے ماں آ کے بھاں میں تھا اللہ میرے تو نراض ہے ماں کے ماں آ گیا غیبی چوہ آوا دیئے ڈرنا تو بیان کرتا تھا تیرے بیان میں دنیا روتی تھی میں جب ان کو روتا دیکھتا تھا ایک روتا تھا میں سب کو ماف کرتا تھا رولاتا تو تو ہی تھا نا ہم نے تجھے بھی ماف کر دی کبھی تو کسی کے آنسوں قبول ہو جائیں گے آخر روزانہ جو دبی نبی کر رہے ہیں کوئی تم بھائی کلال ہوگا جس کے وسیلے سے ہمارا گیس میلا بھی جائے گا جوانوں روتے ہو مجھے یہ ریویت یاد آ جاتی ہے جی میں پڑھتا ہوں جی میں پڑھتا ہوں جی 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 کیا بات ہے توڑی نورانی چہرے نوسلام ہے بابا صحیط وانون سلام ہے توانون سلام ہے اللہ آخرت اچھی کر رہے جی ہے خدا دی قصہ میں بی بی فورا نہیں آئی آرام نال چادر پاتی پھر برکا پاتا چار اور تمی نال ہیں بی بی ٹور بھائی ارام نال ارام نال اتھے گلیاں میں چھ بچہ چیخ مارے نا تے ماں روٹی دا اٹھا بنا رہی ہوئے میں ویکھے آئے پتھ اور چیخ ماری ہے ماں جتی تو بغیر دوبتے تو بغیر انگلی میں چھ اٹھا لگا ہوئے تے بس آگئی ہے گلی میں چھ تماشا بنا چھوڑے آ پھر آدھی ہے میں زہر آدھی کنیزاں موو ایک ہی آئی زہر آدھی کنیز دا او دا وال بار نہیں آیا تو پوری آب بار آگئی ہے ایسے چادر پہنی یہ گجران والا ہے میں رجحان نہیں پڑھ رہا صاحب مطالع آدمی ہے ظاہرہ دس بارہ غلماء یہاں بھی بیٹھے ہوں گے مجھے پتہ ہے پیر زادہ رضا ساکب مصطفی بھی یہاں ہوتے ہیں ان سے پوچھ لینا دکٹر اشرف آسف جلالی صاحب ہیں ان سے پوچھ لینا علامہ مستاق سلطانی صاحب بھی ہوتے ہیں ان سے پوچھ لینا کیا ایسا ہے کہ نہیں بی بی نے ایسی چادر پہنی اوپر برکا چار اڑتا نال ویندی کی تھی پہی ہے پتھر دی میت وے کھڑ جڑے وے لے آئیے میدان صحابہ کرام جگہ خالی کر دیتی میں نے رومان اس گلدان دا جلے نیڑے آئیے نا ہی میں کر کے کھلو گئی ہے برک کے دیوچ پتھر نو وے کھ رہی ہے ہیک آورا تا دیا موہ تو کپڑا لہا لہا لہے پتھر دا موہ تو وے کھ لہے بی بی آ دیا بیٹا مر گیا ہے کوئی حیاتو نہیں مرا میرا بیٹا مر گیا ہے نا حیاتو نہیں مرا اب جب ہماری ماں بین بیٹی ٹی وی کے سامنے سارا دن بیٹھی رہے اور انڈیا کے سارا دن ڈرامے دیکھے تو ذہن میں کیا آئے گا خیال آپ کو پتا ہے ڈاکٹر جتنے بیٹے ہو مجھے بتاؤ ماں کا ذہن جیسا ہوگا بیٹا ویسا ہوگا تو اسی بے سکا کہ جان نہ چھڑواؤ میں انفیکٹ بول رہا ہوں کسی نے علی کی ماں سے پوچھا تھا اے فاطمہ بنت اصد جیسے نبی حسین ہے ویسے علی حسین ہے وجہ کیا ہے فرمایا جب میرے آنگن میں محمد کھانا کھاتا تھا میں کہتی تھی اللہ میرا بیٹا بھی ایسا ہی حسین ہو یہ چلتا تھا میں کہتی تھی مجھے اللہ بیٹا دے تو ایسے ہی چلے تو جب میں نے محمد کا عقص دیکھا آخر کچھ نہ کچھ تو ہو نہیں تھا جب ماں انڈیا کا ڈرامے دیکھے تو بیٹے گھٹار بالے آئیں گے قرآن والے جب آئیں گے جب ماں جھولی میں قرآن رکھے لوری دے گی پھر مصطفیٰ بھی راضی ہوگا خود خدا بھی راضی ہو جائے گا ٹائم بہتیرہ ہو گیا ایک گھنٹہ تھے پنجی منٹ میں ہو گیا عمران میرا دل ہے کہ تسی گئے تھا ویسے دو دو فیصد بیٹرییاں موک گئی ہیں اچھا میری تھا موک گئی ہے اچھا انہوں بے کو ای آدھا میری بھی نہیں موکی یہ رفتے ویج میرے نال مہندرے کر جائے گی سارا رفتہ توجہ ہے بابا دی تسی جا رہے ہو تو میں جا ہوں اچھا تو یعنی میں نے روک رہے ہو اچھا جو میرے باہتی جی ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھے اللہ ایسے محبتہ دے ہوئے نا جی آؤ جناب بیٹا آپ بیٹھ جاتے تو اچھا نہیں تھا باہر بھی بندے بیٹھے ہیں باہر ادھا اچھا ادھر بھی بیٹھے ہیں آمیر آپ بھی ٹھیک بیٹھے ہیں آپ بھی ٹھیک بیٹھے ہیں اس موضوع تھی بڑا فٹ واقعہ ہے کہ دل مچل رہا ہے رات دہ ٹائم ہے امیر المومنین مراد رسول سسر مصطفیٰ جان دے ہو ماں نے نام عمر رکھا کلمہ پڑھا تو پھر فاروق آزم کہلا آیا یہ وہ عمر ہے نبی نے فرمایا تھا عمر کوئی مرے گا تو اسے اس کے والدین روئیں گے کوئی مرے گا اس کو علاقہ روئے گا عمر جدن تو دنیا چھوڑ سے میرا دین ہی تنو رو سی میرا دین بھی تنو روئے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب میرا دین بھی تنو روئے گا حضرت عمر پاک باوی لکھ مربع میل دے حکمران اے باوی لکھ تسی سن دے ہو کدہ ہی میپ ویک ہو نا انترنیٹ تیتے فیری تو انہوں نظر آ جاسی ذرا لکھو بائیس لاکھ مربع میل تو پتہ چلے گا مدینے سے لے کر مکران تک مدینے سے لے کر ایران تک مدینے سے لے کر افغانستان تک مدینے سے لے کر ترکمانستان تک مدینے سے لے کر روم تک یہ آپ خطہ میرمنٹ کریں اس میں ساٹھ ملک آتے ہیں اسی ساٹھ ملک کا ایک حکمران ہے جو رہتا بیٹھتا چٹائی پہ ہے طاقت اتنی ہے کہ دریائے نیل کو خط لکھے تو دریائے نیل بھی چل پڑتا ہے زمین کانپ رہی ہو یہ پیر مار کے کہتا ہے ٹھہر جا تیرے ہوتے عمر چل رہے ہیں جب دین میں نہیں آیا تھا تو اونٹ بھی اس کا کہنا نہیں مانتے تھے جب دین میں خالص آیا تو خط لکھ کے دریائے نیل کو چلا دیتا ہے اس عمر کی بات کرو ادارہ تعمیری اخلاق والوں ایک سیڈی یہ دی ریکارڈ کر کے میں نے بھی دے دیوا ہے میں بھی جدہاں گھر جا ساں میں ایک ساں میں یہ تقریر کی تھی بچیاں میرے بچیاں میری اولادوں ٹائم نہیں ملدہ سنانڈا انہوں نے وہاں کھانگا لوگ سن دیں مرو تسی بھی سن لاؤ مطن عمل کر لاؤنے روزانہ تاہی موضوع نہیں پڑے جاندے نا یہ نہیں پڑے جاندے حضرت عمر پاکی میں روزانہ پاہرہ دیں دیں ہنتے آپ دیکھ دوست ہن میرے نبی دے نوکر ہن حضرت تفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے پیار اچھا یہ واحد صحابیہ جڑا کلہ مسلمان نہیں ہویا پورے قبیلے نال مسلمان ہویا یہ دوسی قبیلے کا چیف تھا اس نے نبی کو دیکھا مکہ میں یہ مسلمان ہوا اور چودہ سو آدمی اس کے ساتھ آئے یہ وہ تفیل دوسی انتہائی توجہ آپ نے دلوچ خیال آیا میں حضرت عمر پاک کو دیکھوں تو سہی یہ رات کو مدینے میں پہرہ کہاں کہاں دیتے ہیں فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد عمر پاک بھی چل پڑے میں بھی چل پڑا تو میں نے کچھ فاصلہ رکھا تھا کہ حضرت عمر کو میرا پتہ نہ چلے آپ فرماتے ہیں ساری رات حضرت عمر پاک پہرہ دیتے رہے قرآن پڑھتے رہے کبھی چوک پر بیٹھ جاتے تھے میں چوپ جاتا تھا پھر چل پڑتے تھے پھر میں پیچھے چل پڑتا تھا فرماتے ہیں اچانک جب آدھی رات سے اوپر کا ٹیم ہوا مدینے کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان نظر آیا حضرت عمر پاک دروازہ کھٹ کھٹائے بغیر اندر ٹور گئے سمجھا رہی ہے بچہ یعنی دروازہ کو نوک نہیں کیا اندر ٹور گئے آپ فرماتے ہیں میں آکھے اچھا چلو ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں کافی دیر میں باہر کھڑا رہ گیا ہوں ایک ٹائم تھا میرے دل سے خیال آیا شاید حضرت عمر پاک اندر سام گئے ہیں سارا دن عدالت کر دیں رات نو پارا دیں دیں چلو ادھا پونہ گھنٹہ ریسٹ کر لیسے ہیں آپ فرماتے ہیں میں باہر کھڑا ہو گیا ہوں تھوڑی دیر باہر حضرت عمر پاک اس چھوٹے جو مکان جو باہر نکلے چل پھئے جڑے ویلے مائیں دروازہ مائیں بھی نہیں کھڑکایا جلے میں اندر گیا میں نے کیا دیکھا ایک چار پائی ہے اس چار پائی پر ایک بوڑی عورت بیٹھی ہوئی ہے جو ہڈیوں کا دھانچہ بن چکی ہے آپ فرماتے ہیں میں جب نزدیک گیا میں نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ نہیں آئے قل انی امیرتو ان اعبداللہ مخلص الہدیو آپ فرمے دل میں نیڑے گیا اُدھے دویں ہاتھ کوئی لی میں انہوں سلام کیتا السلام علیکم انہوں نے کہا والیکم السلام میں کہ بی بی میرے والا ویگ تا سہی انہوں نے کہا میں کیا کرے ساں ویگ کہ میریاں تھا دویں اکھا ہی نہیں ہیں یہ ہے خالص دین اگے پڑھا جی پتہ نہیں میں حضرہ تو مر چلے گئے حضرہ تو فیل دوسی فرمے دل میں نیڑے ہو کیا کہ بی بی مکہ جی میں کہ تیرے کمرے میں ایک جوان آیا تھا پتہ ہے تجھے کون تھا اس نے کہا یہ آج نہیں آیا اس کو ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں روزہ نہ آتا ہے کیا بات جیڑے ماما دیاں بیستیاں کر دے ہو تسی ٹور جاؤ تسا کیڑی میری تقریر دا حیاء کرنا ہے جنہوں پیو چنگے نہیں لگ دے ہو وی ٹور جامن جنہوں انہوں دا خیال نہیں ہو ساڑا خیال ہی نہ کریں آپ فرمین دن بی بی ساڑھے چار سال ہو گئے کون آندا ہے کیا کرندا ہے کرنا کیا ہے پانچ روٹیاں پکوا کے آندا ہے ادھی روٹی تک یا نتلے رکھ دیندا ہے وہ دین نو کھوا مانا آندا ہے ہت میرے ہین نہیں اپنے ہتھانال روٹی کھویندا ہے جھاڑو دیندا ہے گھڑے ویچ پانی بھردہ ہے آپ فرمین دن بی بی میں نو اے دسا تائیں کدائیں او دے تو نا نہیں پوچھیا آدھی اے جوانا جڑے ویلے روٹی کھواندائے او دے سینے دیاں ہچ کیاں میں کنہ نال شن دیاں اکھیں میریاں نہیں آئے مگر میں نو پتائیں لگ دائے میں نو روٹی کھواندائے نیرواں ہاندائے میں کئی دفعہ پوچھیا او دے جوانا کیڑی مادہ پوٹو رہیں میں نو دسا میں نو آدھے بی بی نا ویچ کیا رکھیا باس جدن دیل کریں میرے واسٹ دعا کریں مدینے آلا میرے تو راضی ہووے کیا بات میرے تو راضی ہووے میں پوچھی آئے پھر رکھے روزانہ آندائے ہی ہو کم کردائے ساڑھے چار سال ہو گئے نا نہیں دسندہ میاں کے اچھا پھر او نے جڑی اگلی گل کیتی ہو اس تو بھی حیران کنے آدھے جوان ساڑھے چار سال انہوں ہو گئے اس تو پہلے بھی ایک جوانہ دہا تین سال او بھی خدمت کریں دا رہ گئے آئے او نے بھی نا نہیں دسایا حضرت تفیل فرمین دین میں حیران ہو گیا اے تا عمر پاکین جڑے تین سال پہلے آئین او کونین فرمین دین میں اجازت منگیے میں او دے کمرے تو باہر نکلیا میں کہ حضرت عمر کو دیکھوں ان کو کہوں آپ تو پڑے کامیاب ہیں فرماتے ہیں جو میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں نے مسجد نبوی میں دیکھا او مر پاک تہجت کی نماد پڑ رہی آئیں اور اوس میں کیام کی حالت میں سورت کیامہ کی تلاوت کر رہی آئیں فرمین دین میں ویکھیا اونا دے اکھاں ویچو آنسوں اوبال اوبال کے ڈھنڈے پہ ہن داڑی وی ترہی تے سینے دے کمیر وی آنسوں آنال ترہی تے پڑ دے کھڑے ہن لے اوکسیم بھی یوں مل کیام ولا اوکسیم بھی نفس اللہ وام ایا سبو الانسانو اللہ نجمع ایزام بلا قادرین علا انو سفی بنان بلیو ریدو الانسانو لیف جر امام یشال ایین یوم القیام ویدہ پری کلبسر خسف الکمر و جمعی الشمس والکمر یکول الانسانو یوم ایزن این المفر آف فرمین دین نماز تو فارغ ہوئین میں قدمہ ویچ بائے گیا میں کہ امیر المومنین تو بڑا کامیابیں تو تا جنتی ہیں فرمین دین تینو کئیں آکھیایں تو فیل رو کے آدھائے روزانہ ساڑھے چار سال ہو گئے ایک بوڑھی نو ہتا نال روٹی کھویں نائیں او دے کمرے ویچ جھاڑو دے نائیں آف آجن اچھا نا بول میدہ معاملات اللہ نال ہے یا بوڑھڑی نو پتا ہے یا میں نو یا میرے خدا نو پتا ہے تجھے کس نے بتایا تو فیل فرمین دین آج رات تمہیں آف دے پچھے رہ گیا میں ویکھی آئے فرمین دین تینو نبیدہ واسطہ میری زندگی ویچ میریاں مشہوریاں نہ کروا آج بندے مسجد واسطے پنچھا روپیاں دے وین تکان لیندن کہ مولوی میرا نا چایا ہے یا نہیں چایا بیوی نال جاوین تا بھی ہدار چوپ کر کے خرج کر رہنن مانو پانچ سو دے وین تا پہلے جے پیچ پانچ منٹ ہاک لینن پھر ناؤٹ گن دن تاکے دنیا ویکھے کے مائیں ماں کو دے رہاو یہ کیسی انسانیاں تا تیرے اندر حدرہ تمہار فرمین دن اچھا نا بول میری زندگی ویچ میرا اے واقیاں کئی نو نہ دسی مار جا ماں تا دس دے وین چلو میرے بعد کوئی عمل کر لے سی ایسیاں کئی بٹھنیاں ہو سنو نہ دی کوئی خدمت کر لے سی مائیں کے عمر میرا بات آئے زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا لیکن یہ بتاؤ وہ بڑھیا کہہ رہی تھی ساٹھے چار سال تو اسے ہو گئے اس سے پہلے تین سال کا اور بھی آتا رہا ہے وہ کون ہے آپ روک یا دل تو فیل اور کون ہو سکتا ہے سوائے صدیق اکبر دے ابو بکر صدیق دے کون ہو سکتا ہے کون ہو سکتا ہے جدہ نونا دا بھی سال اومن بیا مجھے انہوں نے نزدیک بھلایا تھا فرمایا تھا عمر خیال کر لے ایک بڑھیا رہتی آئے اس کے ہاتھ بھی کوئی نہیں آنکھیں بھی کوئی نہیں اس کا خیال کرنا کہیں حسر کے میدان میں نبی کو ہماری شکایت نہ کر دے اب تائیں پائیں دیکھو کوئی تمہاری امداد کا مستحق تو نہیں ہے اوہ تائیں پائیں دیکھو اوہ تمہارا کوئی مستحق تو نہیں ہے اوہ تا میری اخلاق والو یہ خود بھی خطیب ہیں اور بھی یہ خطیب یہاں بیٹھے ہوں گے مجھے تو ممبر کی قسم پتہ ایسے لگ رہا ہے جیسے میں فیلمدینے جا رہی ہے زہرہ کا بابا ان بچوں کے آنسو دیکھ رہا ہے میرے بچوں مہربانی فرمانا پاؤنے دو گھنٹے دو گھنٹے دا بیان دس گھنٹے دا سفر تے پھر واپسی چبی گھنٹے لگ دن دوڑے نال آمان واسطے نتیجہ کٹھ لوا ہے کل انی عمر تو ان عابد اللہ مخلص علاہ الدین اور نبی فرما دے میں رنگوں کو نہیں دیکھتا میں تو تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہوں تم دین میں کتنے خالص آئے ہو بس کوشش کرنا پینا تو لاکے سر تک اخلاص آ جائے جلے اخلاص آ گیا اتھوی بیڑا پار ہے تے اتھوی بیڑا پار اللہ تو انہوں سلامت رکھے جی میں پڑھ دا جی ایک بچہ لو کھر تو آیا بیٹھا نو کھر ہے یا لو کھر ہے جی ہاں جی جی او آیا بیٹھا اتھو انہیں ایک لینہ دا کھا ہے میں کوشش بڑی کی تھی میں ٹالہ دے ہوں مگر میں ٹالہ تے آیا نہیں آیا دے ضرور پڑھو میں دو منٹو دی فرمیس پڑھنا چاہنا او ہے علی دے پتران دا کسیدہ او چنگا لگے تا بے جوائے ورنہ تُسا نائی آکھو تا فیر بھی حسین ہے تُسا آکھ دے او تا موڑ بھی حسین ہے شکر ادا کریار علی دے لہالاندہ شکر ادا کریار علی دے لہالاندہ ہاتھ بلند کر کے شکر ادا کریار علی دے لہالاندہ لہالاندہ ہاتھ بلند جا خدمتگار علی دے لہالاندہ خدمتگار علی دے لہالاندہ ہر گھر دے درواز جب رائے کھلا دربار علی دے لالا رائے کھلا دربار علی دے لالا بان جا خدمتگار علی دے لالا آخری شیر آخری شیر کہ میں نو چنگا پڑا لگ دا ہے اکھیاں تابش با وزو میں تائیں رکھ دا کرنا ہے دیدار علی دے لالا دا ہاں 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 کرنا ہے دیدار علی دے لالا دا ہاں 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 بان جا خدمتگار علی دے لالا دا ہاں 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 بان جا خدمت اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ تعالی دے لالا اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ تعالی دے لے اللہ میرے سائنوں عزت علی صیحت علی زندگی عطا فرماوے باقی انشاءاللہ میں جمعہ دا ٹائم دے کے جا رہی ہوں اوہ میں اپنے وعدے تے بہا لان دو مہینے پہلے میں انہوں فون کر دے سن اوہ دے میں اڈجیسٹمنٹ کر لے سن تے میری تقریف دا عنوان ہو سی پھر فکر آخرت کانفرنس ٹھیک ہے نا جی اے دے ہوتے میری گفتگو ہو سی تے میں انشاءاللہ حاضر ہو سا میرا وعدہ ہو گیا لیکن اجازت بھی دے دیوائے تے میں سفر بھی بڑا کرنا ہے اسا دعا بھی کر رہے کہ میں ٹائم تے پہنچ جاما خدا توڑا میرا حامی و ناصر ہوئے اللہ توڑا میرا حامی و ناصر ہوئے سٹیٹ سیکٹری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ